السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں ساپ کو دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ جب بھی ساپ کو خواب میں دیکھا جائے اس سے مراد خوف یا دشمن یا بری چیز مثال کے طور پر ایک واقعہ جو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک کھیت خریدا اور رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بھتیجہ اس کھیت میں چل رہا ہے اور ساپ ہی ساپ ہے اور ساپوں کے اوپر چل رہا ہے صبح ہوئی تو اس نے اس خواب کی تعبیر کے لیے تعبیر رویا کے جو علماء ہیں ان سے اس نے کانٹیکٹ کیا اور بتایا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تو انہوں نے اس کے جواب میں سے یہ کہا کہ اگر جو تو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے تو جو زمین تو نے خریدی ہے وہ بہت ہی فرٹائل ہے اچھی زمین ہے کھیتی باڑی کے لیے تو یہاں پر جو کچھ بھی لگائے گا وہ زندہ ہو جائے گی اچھا اسی طرح ایک اور خواب اس زمن میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک تھیلہ دیکھا جو ساپوں سے بھرا ہوا تھا اور بچھوں سے بھرا ہوا تھا یہ خواب اس نے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے ذکر کیا اب چونکہ ساپ اور بچھو تھیلے میں تھے اور وہ آدمی تھیلہ کیری کر رہا تھا تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو خراب قسم کے لوگ ہوں گے وہ تجھ سے نفرت کریں گے اس نے کہا کہ ایسا تو کچھ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے کیونکہ سلطان نے بادشاہ نے مجھے ابھی ابھی اپوائنٹ کیا ہے ٹو کلیک ٹیکسس ٹیکس کلیک کرنے کے لیے اس نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اب مجھے ناپسند کرنے لگے ہیں تو بہرحال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ساپ جو دیکھا جا رہا ہے وہ کس کیفیت میں دیکھا جا رہا ہے دیکھنے والا کون ہے اس کا پراببلی کیا پیشہ ہے کہاں دیکھ رہا ہے کس کیفیت میں دیکھ رہا ہے اچھا بعضی دفعہ کہ بھئی جو کالا ساپ دیکھتے ہیں اور جس کو پائیتھون کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ تو آرمی جنرلز کو ریپریزنٹ کرتا ہے اسی طرح پانی کے جو ساپ ہیں وہ پیسے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی اپنے باغ میں اپنے کھیت میں ساپوں کو دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو زرخیز ہے زمین اور اس کے اندر جو درخت ہیں وہ اچھا پھل دیں گے اور عام کھیتوں سے زیادہ فصل ہوگی اگر یہ دیکھے کہ ساپ سراخ میں سے باہر آیا ہے تو اس سے مراد بیٹا لیتے ہیں لوگ علماء اسی طرح اگر ساپ کسی گھر سے چلا جائے خواب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ دیکھے کہ ساپ اس کے گھر سے جا رہا ہے تو اس کا مطلب تباہی ہوتی ہے اسی طرح ساپ کو خواب میں مار دینا اس سے مراد شادی ہوتی ہے اسی طرح جو ٹیپ وارمز ہوتے ہیں اگر وہ آپ نے خواب میں دیکھے یا دوسرے خسم کے وارمز ہوتے ہیں وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ آپ رشتہ داروں یا ان کی اولاد کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اسی طرح اگر کسی نے دیکھا کہ دسترخوان پر یا ٹیبل پر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر ساپ بھی کھانا کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوستوں میں دراد پڑے گی دوستی میں دراد پڑے گی دوست ایک دوسرے سے دور ہوں گے اسی طرح اگر خواب میں آپ ان ساپوں کو دیکھیں جو سہراؤں میں پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو لوٹتے ہیں ہائی ویس کے اوپر یا مختلف اور جگہوں پر جو خالی جگہوں پر لوٹنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتا ہے اسی طرح اگر عام زبان میں ساپوں کا دیکھنا خوابوں کی دنیا میں زیادہ تر ریپریزنٹ کرتا ہے جیلیسی کو دھوکے کو اسی طرح دوسروں کی جائدادوں کو ہڑپ کر جانا اسی طرح کی چیزیں عام طور پر جو ہے وہ اس زمین میں دیکھی جاتی ہیں اسی طرح اگر انسان نے خواب میں دیکھا کہ وہ ساپ کو اپنے ہاتھوں سے مار رہا ہے اور اس کے ہاتھوں پر خون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کرتے گا اسی طرح خوابوں میں ساپوں کا آنا یہ بھی ریپریزنٹ کرتا ہے کہ اس کا جو اینمی ہے وہ بہت ہی امیر ہے طاقتور ہے اور اس کا جو پوئیزن ہے ساپ کا وہ ریپریزنٹ کرتا ہے اس شخص کا پیسہ اسی طرح اگر کوئی یہ دیکھے کہ سڑک پہ ساپ مرا پڑا ہے تو اس کا مطلب جنگ بھی ہوتا ہے چھوٹا ساپ اگر خواب میں دیکھیں تو چھوٹا بچہ مراد بھی ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی ساپ کا شکار کرتے ہوئے دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو دھوکہ دے گا انہیں ٹرک کرے گا کالا ساپ دیکھیں خواب میں تو اس کا مطلب ہے بڑی زبردست اس کی فوج ہوگی سفید ساپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کمزور ہے اگر کوئی دیکھے کہ اگر ساپ اس سے بات کر رہا ہے اور اس کو اچھی باتیں خواب میں کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس کے دشمن سے فائدہ پہنچ رہا ہے اسی طرح اگر کوئی ساپ سختی سے بات کرے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن سے نقصان پہنچ رہا ہے اسی طرح کوئی شخص دیکھے کہ خواب میں کہ میں ساپ بن گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دین میں مخالفت کر رہا ہے اسی طرح کوئی یہ دیکھے کہ آدھا تو ساپ ہے اور آدھا انسان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دشمن کو نیوٹرلائز کر دے گا اسی طرح اگر ساپ کی جلد دیکھے جو سونے سے بنی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اسے کوئی ایسا خزانہ ملے گا جو چھپا ہوا ہو اگر ساپ کسی کو خواب میں نگل لے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے بہت پاورفل پوزیشن ملے گی اسی طرح اگر کوئی دیکھے کہ ساپ اس کے سر کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے لوگوں میں ایک آثورٹی ملے گی اسی طرح اگر ساپ ہے جس کے ساتھ باجہ بھی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پروفٹ بزنس ہوگا اگر خواب میں ساپ کو دیکھے کہ ساپ سو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن سو رہا ہے اگر آدمی اپنی ذات میں منصف نہ ہو انجسٹ ہو اور ایسا شخص پانی کا ساپ دیکھے تو اس سے مراد ہوتی ہے یا تو اس کو مدد ملے گی اسی طرح اگر خواب میں انسان دیکھے کہ وہ ساپ کو حاصل کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے پاور بھی ملے گی اور آثورٹی بھی ملے گی اس کا گوشت دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کا پیسہ اور اس کا مطلب مزہ انجائیمنٹ بھی ہو سکتی ہے جوئی بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں خواب میں کہ آپ ساپ کی کھال پہنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دشمن کو لوگوں پر آیا کریں گے ان کے سامنے انہیں ظاہر کریں گے بہرحال مختلف انٹرپوٹیشن ہوتی ہیں ساپ دیکھنے کی اللہ تعالی برے خوابوں سے اور ان کی اثرات سے محفوظ رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ